اوم شانتی مجھے جب معلوم پڑھا آپ ساتھ آئے ہیں بڑی خوشی بہت بے حد خوشی ہوئی باوہ سے مل کر خوشی تو ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں سے مل کر بھی کم خوشی نہیں ہوتی پھر میں لندن میں جب تھا کئی دفعہ گیا ہوں پہلے تو دو تین دفعہ تو دو تین دن کے لیے جاتا تھا کوئی کانفرنس بگرہ ہوئی کچھ ہوا کر کے چلا آتا تھا اب کے جب دو دفعہ وہاں گیا کچھ ٹھہرنے کا موقع ہوا تو بھائی بینوں کے ساتھ نزدیک آیا ان کا انبو کیا دادی نے ہر ایک میں سگندی بھر دی ہوئی ہے اور اپنے گونہ ان میں بھر دیے ہوئے جو صاف دیکھنے میں آتے ہیں ان کی محنت بہت ہے لیکن آپ کی بھی ہے کیونکہ آپ نے ان کی بات کو سنا پیار سے وہ کہتی ہیں ضرور پیار سے جو چیز دی جاتی ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے آدمی لے لیتا ہے تو وہ جیون میں دھارن کی اس کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی اس پارٹ آو دی ورلڈ میں یہ سب رہتے ہوئے اپنی ریسپانسیبلٹیز کو لباتے ہوئے یہ سب کرتے ہیں بیزی لائف ہوتی ہے ڈسٹینسز بہت ہوتے ہیں ریسپانسیبلٹیز بہت ہوتی ہیں اس سب کے باوجود بھی یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ کریڈٹ ہے آپ سب کو مبارک ہو ویسے میں نئے سال کے لیے بھی مبارک دے دوں تو بے جا نہیں ہوگا کیونکہ پھر شاید آپ بھی وہاں بیزی ہوں گے اور ہم بھی لگے ہوں گے تو ایک دو دن کا ہی تو فرق ہے تو اس لیے نئے سال بھی بہت بہت مبارک ہو باقی آپ کی دعاوں نے بہت کام کیا وہاں پر بھی اور آپ کی وائبریشنز ملتی رہتی ہیں پہنچتی رہتی ہیں مجھے بہت اس کا انبوہ ہوتا ہے پیار ایک ایسی چیز ہے جس میں ڈسٹینسز ختم ہو جاتے ہیں یہ سپیس اور ڈسٹینس جو اس میٹیریل ورلڈ کے ہیں پیار کے سامنے نہیں ہے وہ کچھ بہت دوڑ دوڑ سے ہوتے ہیں باقی میں بات کر رہا تھا کہ وہاں رہتے ہوئے ریسپانسیبلٹی نبھاتے ہوئے بھی آپ ٹھیک چلتے ہیں اس کا کارن کیا ہے طریقہ کیا ہے آپ نے کیا طریقہ اپنا ہے کیونکہ بابا نے یہ کہا ہے کہ بچے دیکھو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے باہر وہ میاؤں میاؤں کرتا ہے آہاں وہاں وہاں آ گیا میں بھی نیو ارائیول تو وہ جب آتا ہے تو اس کھرم سے ہی اس کے دوسروں سے سنبند ہو جاتے ہیں اس میں سنبند کہنے کی کوئی بات نہیں ہے نیچرل ہے بچہ پیدا ہوا جو نمیت بنے وہ اس کے ماں باپ ہیں ایسے ہی دوسرے جو ہیں پھر ماں باپ کے ماں کا جو بھائی ہے وہ ماما ہے باپ کا جو بھائی ہے وہ چاچا ہے ایسے سب سنبند بڑھتے ہیں سنبند ہوتے جاتے ہیں تو بابا نے یہ سمجھایا ہوا ہے کہ یہ جو سنبند ہیں یہ بہت ایمپولٹنٹ ہیں اسی پر ہی ہمارے جیون کا سکھ دکھ جو ہے نشجت ہے ہماری مہانتہ اور ہمارا پتن وہ بھی ان سنبندوں سے ہوتا ہے یہ سنبند بندن بھی بن جاتے ہیں اور یہ سنبند ہمیں چھوڑھانے والے بھی ہو جاتے ہیں تو سنبند خراب چیز نہیں ہے یہ ایک نئی بات ہے سنیاسی لوگ تو گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے رہے کوئی سنبند نہیں شنکر اچاریہ نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ویوے ایک چھوڑا منی تو اس میں کئی باتیں کہیں ہوئی ہیں کون ہے کس کا بھائی کون ہے کس کا باپ ایک ایک کا نام لے کر ارے کوئی کسی کا نہیں ہے یہ تیادی تیادی بھج گو بندم بھج گو بندم اخیر میں یہی کہتا ہے تو یہ وہ سنبندوں کو ہی نشید کرتے ہیں لیکن بابا سنبندوں کا نشید نہیں کرتے یہ ایک سارے دھرموں میں ہے ایک نئی چیز بابا نے بتائی بائیول بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ہے کرائش نے فلانے کو کہا وہ جو تھا مچھلیاں پکڑتا تھا اس کو کہا چل میرے ساتھ تو کیا کر رہا ہے تو کیا ماں باپ بہن بھائی لگا رکھے ہیں اور چھوڑ ان چیزوں کو پھر ایک وقتی ان سے ملا کرائش سے اور کہتا ہے می لارڈ آپ کو پڑھنے پر وہوں پڑھتا ہوں میں نے بپیر کیا کرو وہیں تیجب آگائیں اگنے آپ کوara سے بھی ہو کھنے پڑھتا ہے رہے ہو کرو گے صحیح میں جہ emba ہوں تعالی جو آپ کیا دھو گے وہ ہی کرو گے اس نے کہا نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے اس نے کہا چھوڑ ماں باپ کو چھوڑ گھر باروں کو چل میرے ساتھ جو گھر کا سمان ہے وہ دان کر دے سارا گھر سمیٹ لے سمجھا وہ ڈر گیا بیچارہ کہ یہ تو میرا جو باقی کچھ ہے کچھا بنیان بھی لینا چاہتا ہے باقی میرے پاس کیا رائے گا تو چھوڑ کر کے چلا گیا بابا نے ایسا نہیں کہا کیونکہ سمجھ ضروری ہیں دکھ سکھ میں کون دیکھے گا وقت پر کون کام آئے گا یہ بھی ضروری ہے تو جو اپنے ہیں بیان ہے کوئی تو بھائی کو دیکھ کے اگر اس بھائی کو تکلیف ہے تو اس کو آتا ہے میں اس کی لئے کچھ کروں تو یہ سمبند ہے سمبند کی رگ جاتی ہے اور ویکتی کرتا ہے سب کو گھر چھڑا دو گے ابھی بھی دیکھئے شانتی بن میں لوگ آتے نہیں ہیں تو پھر کہاں کیا کرو گے اس کا ایسا نہیں تو جو ریالیسٹک چیز ہے پرگمیٹک باوہ نے کہا ہوئے کہ بچے وہ سمبند خراب نہیں ہے بندن خراب ہے سب لوگ جو بھاگتے ہیں اور دکھی ہوتے ہیں وہ بندن سے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا مجھے ہتھکڑی لگی ہو اور میں بندن میں ہوں یہاں تک کہ میریت کر لیتے ہیں اور جو بیوی ہے وہ رات دن حکومت کرتی ہے اس اجکتی پر یہ کر لو وہ کر لو تو اس کو لگتا ہے میں نے شادی کیا کی یہ تو بندن لے لیا مصیبت لے لیا اب سارے عمر کی مجھے امپریزنمنٹ بل گئی امپریزنمنٹ جو لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی گوڈ بیہیویر پر کم ہو جاتی ہے آدمی کو دس بارہ پر پندرہ سال پر چھوڑ دیتے ہیں یہ تو جتنا گوڈ بیہیویر اوٹھنی امپریزنمنٹ آدمی کی ایکسپیکٹیشن اور بڑھتی ہیں تو بڑا پرابلم ہے یہ تو یہ میں نے کیا کیا ایک شادی کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کیونکہ بچے ہوا ہے اب بچے کا انظام کرنا ہے اس کو امریکہ میں پڑھانے کے لیے بھیجنا ہے لڑکی ہے اس کے لیے بہت پیتا چاہیے آج کل شادی کو ایزی تو ہے نہیں کافی خرچ ہوتا ہے اس کا انظام کرو چنتہ لے لینا مول چنتہ لے لینا ایک اُلٹا کرنا ہم کیا تو چنتہ لے لی تو کیا کیا جائے یہ تو کرنا ہی پڑے گا جب لکشمی نرائن بھی یوگل تھے سیتہ رام بھی یوگل تھے اور بابا اس کے لیے منع نہیں کرتے تو وہ پھر کیا کرے لیکن بابا کہتے ہیں اس میں پویتر نیم پویترتہ کا نیم ہو پویترتہ کا نیم کیسے ہے کہ جو آپ نے جو سنبند ہے وہ تو جڑ گیا جو جنم ہم نے لیا وہ ہم سے پوچھا تو گیا نہیں کہ تم کس گھر میں جنم لو گے ہے جی تمہارے ماں باپ کون ہو کس شہر میں جاؤ گے وہ تو پارسل آ گیا یہاں پر سمجھا اب وہ پارسل جاؤ پہنچ گیا ڈیسٹینیشن پر آپ اس کو ٹھکانے لگاؤ جو بھی کرنا ہے تو سمجھا 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 تو ہو ہی گئے نا اس کے تو what to do تو بابا کہتے ہیں اس کے یہ طریقے ہیں طریقہ بتاتا ہوں شہج جس سے ایزی ہو جائے میں آئے ہوں سمجھنے ٹھیک کرنے کے لئے ست یگ میں اور کل یگ میں یہی انتر ہے ست یگ میں سمجھ دے بھی سمجھ ہے یہاں کے سمجھ شبد تیز ہے تھوڑا پنچ کرتا ہے آسوری سمجھ ہے آسوری معنی کیا ایک دوسرے سے غصہ کرنا ڈانٹھونا ڈپٹھونا سوارت کے وجہ سے دوسرے کا خیال نہ کرنا یہ ہوتا ہے نا تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے تو بابا نے کہا ہے اس کے لئے ایسا کرو ایک تو شیب بابا ماتا پتا سکھا سوامی کہتے ہیں لوگ تمہے و ماتا چپتا تمہے و تمہے و بندھوش سکھا تمہے و بڑے ناد ہو کے بڑے بھاونہ سے شدہ سے تمہے و سروم مم دیو دیو ہے پربو میرے سب کچھ آپ ہی ہو کیونکہ آخر آتما کے سمباند تو پرماتما سے ہی ہیں یہ سمباند تو اس جنم کے ہیں جیسے یہ شریر چھوٹا سمباند چھوٹ گئے تو ابھی لندن میں کیا ہوتا ہے نہیں ہم کو معلوم انڈیا میں تو ابھی تک بھی یہ رواد ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کو شمشان میں جلا دیتے ہیں جلانے کے بعد جو وہاں برامن ہے کرنیگور وہ باہر لے آتا ہے اور سب کو بٹھاتا ہے ان کو کہتا ہے کہ یہ گھاس گھاس کا ایک ایک پتہ سب کو دیتا ہے دے کے اور ان کو ایک منتر پڑتا ہے ایک دو منتر پڑ کے ان کو کہتا ہے اس کو توڑ دو توڑ دیتے ہیں سب تو پھر ان کو بتاتا ہے دیکھو اب یہ گھاس کا پتہ تھا یہ کٹ دیا الگ الگ ہو گئے اب یہ مل کر ایک ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ایسے ہی تمہارے جو سمباند ہیں یہ اب جو شریر جس نے چھوڑ دیا اب تو ہمارے سب سمباند جو ہیں اب نہیں رہے ختم ہو گئے تو سمباند ایسی چیز ہے جو ہمارا آویناشی سمباند ہے ہمیشہ کا وہ اس پر ماتمہ کے ساتھ بھی تمہاتا سہائے کر سوامی سکھا تم ایک ناتھ ہمارے ہو یا تم مات پتہ ہم بالک تیرے جیسے گرن صاحب میں کہتے ہیں ہر کوئی یہی کہتا ہے گارڈ آور فادر ان ہیون دائی ویل بی ڈن ایسے ایسے بولتے ہیں صاحب تو اس پر ماتمہ سے سمباند اگر جوڑو گے پھر آپ کے سارے سمباند جو ہیں نا وہ دیوے ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا پتہ ہے پر ماتمہ اس کا بھی پتہ ہے اس کا بھی پتہ ہے تو آپ سب آپس میں کیا ہوئے بھائی بھائی ہوئے تو یہ جو سنگم یک کا جیون ہے یہ کوئی چراسی جنم کی بات نہیں ہے یہ سنگم یک کا جو جیون ہے جب شیف بابا آتے ہیں اس ٹائم یہ فارمولہ ہے کہ ہم سب بھائی ہیں اور شیف بابا ہمارے مات پتہ سکھا سمباندی یہ ہے جب آپ کی درشتی بدل جائے گی تو ورطی بھی بدل جائے گی اور درشتی اور ورطی بدلنے سے جو کرتی ہے کرم ہے وہ بھی بدل جائے گا وہ کرم جو ہے وکرم نہیں ہوگا نہیں تو کام کروڈ لوگ مہوں کار یہ سمباندوں سے ہی تو ہوتے ہیں کروڈ کرتا ہے آدمی یا کام واسنا یا مہوں یہ سب جس سے سمباند ہوتا ہے ماں کا بچے سمبو ہے تو بچے میں اور ماں کا سمباند ہے تو یہ سمباندوں سے ہی وکار اتپن ہوتے ہیں اگر وہ آپ دے کے سمباند جوڑے رہو گے تو یہ کرم جو ہیں وکرم ہو جائیں گے کیونکہ وکار پیدا ہوں گے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ صرف شبابا کو یاد کرو اور ان سب چیزوں کو بڑھاؤ بھائی اتنا ہی کرنا ہے اور میں کوئی کٹھن بات نہیں بتاتا ہوں کیونکہ یہ آپ جنم جنمانتر کرتے آئے ہو اب آج دیکھئے ایک بچہ ہے چھوٹا ہے پھر وہ پڑھتا ہے لکھتا ہے بڑا ہوتا ہے پھر نوکری کرتا ہے سروس کرتا ہے بجنس کرتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے پھر اس کی میریج ہوتی ہے شادی ہوتی ہے اب جو ماں باپ کے ساتھ اس کا اٹیکمنٹ تھا وہ وائف میں چلا جاتا ہے وائف کا پتی میں چلا جاتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے تو بابا کہتے ہیں یہ تو تمہارا جنم جنمانتر کا ابھیاس ہے تم بدلتے تو رہے ہو آج کسی کے ساتھ تمہارا سنے ہے لب ہے جس کو لب کہتے ہو جو کے باسطن میں لب ہے نہیں تو وہ چینج تو کرتے رہے ہو تو اس کو چینج کرو چینج کرنا آپ کا صوبہ ہے it's not something difficult for you I'm not asking you for a thing which you can't do you have the ability the capacity to do it یہ سمپل چیز ہے کہ اپنا جو پریم ہے وہ شیخ بابا میں یہ کرو love وہ love real love ہوگی سب سے پیار کرو جو آپ کے ابھی سنبندی ہیں ایسا نہیں ان کو چھوڑ دو اور ان کو کہو کہ تمہارا ہمارا آپ کوئی سنبندی not that وہ کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھو کہ ہمارا ان کے ساتھ سنبند جو ہے وہ وایش بابا ہے اس سے فرق پڑتا ہے کرم اکرم بنتا ہے نہیں تو کرم و کرم بنتا ہے پھر وہ بندن بن جاتا ہے سنبند وہ سنبند نہیں رہتا سمپل بات بابا نے بتائی اب اس میں کون سے پندتائی کی ضرورت ہے کوئی سانسکرط کے گرانت پڑھنے کی ضرورت ہے nothing it's so simple it's the art of living اوم شانتی رکھو موسیقی موسیقی موسیقی